اسلام علیکم میرے سبھی دوستوں کو بھائیوں کو میری طرح سے اسلام اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے سبھی دوست بھائی ٹھیک ٹھا کہوں گے خیریہ سے ہوں گے سب کا شوق بھی بڑا اچھا جا رہا ہوگا جی دوستو آج جن کبوتروں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ سلیٹی کبوتر ہیں جیسا کہ آپ دوستوں بھائیوں کو معلوم ہے کہ سلیٹی سفید آنکھوں میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لال آنکھ میں بھی ہوتے ہیں سیال کوٹیوں میں سے بھی سلیٹی ہوتے ہیں تو اکثر دوست بھائی نا سننے میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس سلیٹی نسل گیا فلان فلان کبوتر تو سلیٹی دوستو کوئی ایک نسل کا نام نہیں ہے یہ صرف ایک کلر ہے نکلتے یہ کن کبوتروں میں سے ہیں لال آنکھ کے کمگر کبوتروں میں سے نکلتے ہیں گولڈن کبوتروں میں سے نکلتے ہیں فیروزپوری کبوتروں میں سے نکلتے ہیں ٹیڈیوں میں سے بھی سلیٹی نکلتے ہیں چوہوں میں سے نکلتے ہیں پینتیس والوں میں سے بھی سلیٹی کبوتر نکلتے ہیں بٹیروں میں سے بھی نکلتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس چپڑے کبوتروں میں سے بھی سلیٹی کبوتر نکلتے ہیں پھر دوباز کبوتروں میں سے بھی سلیٹی کبوتر نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو کہنے کا مطلب ہے یہ کسی نسل سے اپنا سلیٹی نسل کا نام نہیں ہے یہ صرف ایک کلر ہوتا ہے پر میرا ایکسپیرینس رہا ہے عرصہ دراز سے وہ یہ ہے کہ سلیٹی کبوتر ہے ہم اکثر پڑوں کو کھولتے ہیں تو پر میں ایک سلیٹی پار آتا ہے جس کو اکثر دوست بھائی کہتے ہیں یہ کمگر پارا ہے کچھ دوست بھائی کہتے ہیں یہ علی والا پارا ہے تو میری رائے میں یہ نہ تو یہ کمگر پارا ہے نہ ہی یہ علی والوں کا پارا ہے کیونکہ اگر تو یہ کمگر پارا ہو تو پھر یہ انہی میں سے نکلے جن میں جن کے اندر کمگر کبوتروں کا کراوس ہے یہاں پھر یہ صرف اور صرف انہی میں سے نکلے جن کبوتروں میں علی والا کراوس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو اتنی ساری بریڈز میں سے نکلتا ہے جیسے میں نے آپ کو بریڈز کا نام بتایا نام مطلب بریڈز کا نام لیا جیسے سیالکوٹی سائڈ کے کبوتر ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کسوری سائڈ کے کبوتر ہو گئے اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی بریڈز ہیں جن میں سے سیلیٹی کبوتر نکلتے ہیں آپ یہ سیلیٹی پر دیکھتے ہیں نا دوستو یہ کبوتر کی اپنی بریڈ میں خالص انہ کی نشانی ہوتی ہے یہ سیلیٹی پر ٹھیک ہے یہ جب تک کوئی کبوتر اپنی بریڈ میں خالص نہیں ہوگا اس میں یہ سیلیٹی پر ونگز کے اندر اور دم کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد جب اس سے بھی ایک لیول کوئی بریڈ اپنا کراوس کرتی ہے پیوٹی میں سیلیٹی پر سے آگے والا لیول جو کراوس کرتی ہے تب ان میں سے سیلیٹی کبوتر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میاں صاحب کے ڈبلوں میں سے نکلتے ہیں میاں صاحب کے گولڈن کبوتروں میں سے نکلتے ہیں سیلیٹی اور بیشمار بریڈز جن کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے سیلیٹی کبوتر نکلتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے برعکس ایک کلڑ ہوتا ہے زیرا ٹھیک ہے وہ بھی کسی نسل سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی ان کبوتروں میں سے نکلتے ہیں جو کبوتر خرابی کی طرف کیا ہوتے ہیں ان میں سے زیرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو کبوتر اپنی بہت زیادہ پیور فارم میں چلے جاتے ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں سیلیٹی کبوتر سیلیٹی کے بعد ایک لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان میں سے سلکی کبوتر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سلکی کبوتروں کے پر اس ہوتے ہیں کہ ان میں بالنما آپ کو ریشے نظر آنا شروع ہو جائیں گے پڑوں کے اندر بالنما ریشے نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی انفرمیشن جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ایسی آپ کو بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملا کریں گی ویڈیو کو لائک کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں کبوتروں کی طرح جی دوستو یہ جو سب سے پہلا کبوتر آیا ہے اس کا شوق کرے میں آپ کو مختلی بریڈ سے سلیٹی نکلے ہوئے آپ کو شوق کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ دوستوں بھائیوں کو میری کئی باتوں کی سمجھ آئے یہ نہیں کہ یہ صرف باتیں ہی ہوں اور آپ کو سمجھ کچھ بھی نہ آئے کہ یار یہ بندہ کیا بات کر گیا اس طرح نہیں مختلی بریڈ میں سے نکلے ہوئے سلیٹی کبوتروں کا آپ کو شوق کروں گا تاکہ جو میں نے باتیں کہیں ہیں کم کم وہ آپ کو پتا تو چلے نا کہ ہاں جی یہ بات ٹھیک ہی ہے یہ دیکھیں یہ مختلی بریڈ کے اندر سے نکلے ہوئے کبوتروں ہوں گے جو آج آپ کو شوق کروں گا ٹھیک ہے یہ استاد میاں نظیر صاحب ایک مگر کبوتروں میں سے ہے یہ جو پتھے کا شوق کروا رہا ہوں یہ استاد میاں نظیر صاحب کے ایک مگر کبوتروں میں سے نکلا ہوا ایک سلیٹی کبوتر ہے یہ اس کے پر دیکھیں جی دوستو میں اس طرح کے سلیٹی پر کی بات کر رہا تھا یہ پر آپ کو ڈبلک بوتروں میں بھی ملتا ہے سیالکوٹی سائٹ پہ جائیں وہاں پہ بھی تقریباً ہر پیور نسل کے اندر آپ کو یہ پر دیکھنے کو ملے گا تو یعنی کہ جو میرا تجزیہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو میرے ایکسپیرینس میں جو باتیں آئی ہیں میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کہ کسی بھی شیئر نے کیا اور میں نے اس پر مان لیا ان کی باتوں کو مان لیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے یہ میرے ایکسپیرینس میں آئی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ اگلے کبوتر کا شوق کریں آج سلیٹی کبوتروں کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے تو آج سلیٹی کبوتر آپ کو دکھاؤں گا مختلف مختلف بریڈز کے اندر سے نکلے ہوئے یہ بھی کمگر کبوتروں میں سے نکلا ہوا ہے اور یہ بھی سلیٹی کبوتر ہے پھر اور کمگر کبوتر سلیٹیوں میں سے نکلا ہوا یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں دوستو یہ بہت پرانا ایک کبوتر ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریزرڈ کا یہ مالک کبوتر ہے اس کے بچے ماشاءاللہ ہارڈ میں چیمپئن رہ چکی ہیں یہ اس کا مکمل کلڑ ہے پہلے یہ ادھر سے سارا وائڈ تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اوپر چھاپ لے کے آئے یہ کبوتر کا مکمل کلڑا جی دوستو یہ ایک پٹھی کا شوق کریں یہ سلیٹی بچھو کبوتر ہے یہ والی جو مادہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے استاد جی کی طرح سے مجھے گفت ملا تھا استاد محترم استاد ملک محکم خوکر صاحب کی طرح سے بریڈنگ کینگ ہے بریڈنگ ماسٹر ہے یہ ان کی طرح سے ماشاءاللہ مجھے پٹھی آئی ہوئی ہے یہ ان کے گھر کی اٹھاسی نمبر پٹھی ہے ماشاءاللہ میری بہت زیادہ فیورٹ اب بھی دستہ صاف ہوئی پٹھی ہے بریڈنگ میں ابھی لگانی ہے ماشاءاللہ بہت کمال کے یار یہ کبوتر ہے یہ دیکھئے گا ہے ماشہاللہ بہت کمال کے یارو مجھے پٹھی ہے یہ بھی بہت ماشاءاللہ بہترین پٹھی ہے یہ بھی ابھی جوڑوں میں نہیں لگائی ہوئی جوڑوں میں لگانی ہے ماشاءاللہ دستہ صاف کر گئی ہے یہ میرے دستاز جی کی طرح سے مجھے ملی ہوئی پٹھی ہے 119 نمبر میرے بہت فیورٹ کبوتر ہیں اللہ پاکی ذات ان کی آلولاد میں برکت عطا فرمائے یہ میرے بہت فیورٹ کبوتر ہیں اللہ پاکی ذات استاز جی کو اس کا عجر دے جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں بلکہ بھائیوں میں ان کا ٹھیک ہے اور میرا ہر طرح سے وہ خیال لگتے ہیں یہ پٹھی مجھے ان کی طرح سے ملی ہوئی ہے انیس نمبر ان کے گھر کی پٹھی ہے یہ دیکھیں نہیں دوستو میں کہتا ہوں اچھی مادیاں ہو تو ایسی ہو اس سے اچھی مادیاں نہیں ہو سکتی جیسے اس کا باڈی سٹکچر ہے جیسے اس کے پار ہیں یہ دیکھیں ابھی دستہ صاحب پٹھی ہے میری ماشیلہ بہت فیورٹ پٹھی ہے یہ اللہ پاکستاج جی کو اس کا عجر دے میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا یار آپ یہ پٹھی لے جائیں ٹھیک ہے ابھی رنگ بھی اس کے پاؤں میں میرے ساجی کا ہی پڑا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مکمل کلڑ ہے بہت بچے اڑانے والی اور یہ ایک بریڈر فیمیل ہے یہ ان کی طرح سے مجھے بچہ ملا تھا ٹھیک ہے اور اب ماشیلہ یہ بڑی مادی بن گئی ہے دسوں پر ابھی اس کا آپ دوستوں بھائیوں نے دیکھا ہوگا یہ ابھی کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ان کا پیار ہے میرے ساتھ کہ انہوں نے مجھے یہ فیمیل گفٹ کی ٹھیک ہے جی جی دوستو یہ ایک اور مادہ کا شوق کریں یہ جو میں نے پہلے آپ کو پٹھی دکھائی ہے یہ اور وہ آپس میں کزن ہے ٹھیک ہے یہ والی پٹھی اور وہ پٹھی یہ ایک بھائی کی بیٹی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے باپ کی بہن کی بیٹی ہے یہ سارا میرے استاجی کی انائیتیں انہوں نے مجھے دیئے اور ماشیلہ یہ آگے میں چلا رہا ہوں اور ان کے ماشیلہ بڑے بڑے اچھے رزلٹ ہیں ٹھیک ہے میرے بہت فیورٹ کبوت رہی ہیں جی دوستو یہ اس کے پر ہے یہ دیکھئے گا کتنا لا جوا پر ہے ماشیلہ یہ دیکھیں باہر کے چار پر کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے ان کی دموں کو سوارنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ کو یہ پنجھیں یہ ایک سو اٹھارہ ہے سارا جی کے گھر کی وہ ایک سو انیس ہے یہ ایک سو اٹھارہ نمبر ہے وہ ایک سو انیس نمبر ہے ان کی نوکے بڑی شاندار ہیں گریے نوکوں کے مالک جیسے رنگ ویسین ان کی نوکے اور ماشیلہ بہت کمال کے ملائمیت سے بڑھے ہوئے کبوتر ہیں مضبوط اور ملائم کبوتر ہیں اور پرندے کا شوق کریں یہ بھی ماشیلہ سلیٹی ہے اور یہ میاں صاحب کے سلیٹی کبوتروں میں سے نکلی ہوئی ہے استاد میاں نظیر صاحب والے سلیٹی کبوتروں میں اپنا ڈب والے کبوتروں میں سے یہ سلیٹی نکلی ہوئی ہے کسی دن وہ ڈب والے کبوتروں کا آپ کو شوق بھی کروں گا ٹھیک ہے اس کی ماں بھی جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا باپ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ آپ شوق کریں پٹھی کا یہ بھی بڑی بہترین پٹھی گریے نوک یہ اس کا کلر ہے آنکھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ماشاءاللہ کتنی لاجواب آنکھ ہے اچھا اس کے پڑ دیکھیں یہ اس کے پڑ دی دوستو ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے ریزلٹوں کے مالک ہیں یہ ایک ہی پٹھی میں نے روکی ہے باقی سارے اوران کے لیے جاتے رہے ہیں اب اس کے باہر کے پڑ دیکھیں اندرہ آپ کیسے ایک دوسرے کے نیچے جا رہے ہیں اور چمٹے ہوئے جیسے ساتھ جڑے ہوئے پا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر یہ اس کی ٹیل ہے دھوم ابھی اس کی کچھی پکیا ہے یہ دیکھیں نا پار اوپر نیچے آئے ابھی نکال لے گیا ہے بلکل بیلنس میں دھوم لائٹ ویٹس بھی مادی ہے یہ اس کے پنجھیں ہیں اور یہ اس کا مکمل کلرہ ہے دوستو میں نے سلیٹی کبوتروں کے والے سے آج ویڈیو بنائی میری پوری کوشش رہی کہ جتنی انفرمیشن آپ کو میں دے سکتا تھا میں نے دیئے مقصد شوق کی بہتری ہے ٹھیک ہے اور ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیوز وغیرہ زیادہ بناتا ہوں جو دوست بھائی نئے شائقین ہیں ٹھیک ہے جگہ جگہ سے مایوس ہو چکے ہیں کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بتانے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ایفرٹ کیسی لگ رہی ہے اب یہ پرندوں کا چھوڑ کے آپ دوستوں مایوں کے ساتھ جو شوق ہے وہ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی جی دوستوں یہ کبوتروں کا شوق کروایا ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے اس میں یہ دو نار ہیں باقی مادیاں چار مادیوں کا شوق کروایا ہے دو ناروں کا شوق کروایا ہے ٹھیک ہے جی جی دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ہی آپ دوستوں مایوں کی طرف سے میری اوصل افضائی ہے اور یہ ہی میرا محافظہ ٹھیک ہے آپ دوستوں مایوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار دکھانا ہے آج میرا بیٹا اور ہم گھر پہ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اکیلہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ اٹیوشن گیا ہوگا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بھی لے کے آئیں گے اس کو بڑا شوق ہے ٹھیک ہے وہ مجھے کیا بھی رہا تھا کہ پپا جی آجے میں ویڈیو بنائیں میں نے کہا بیٹھے آپ کے اٹیوشن کا ٹائم ہو رہا ہے آپ جاؤ تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح آپ دوستوں مایوں کے لیے انفرومیٹیو ویڈیوز اگرہ لے کے آتا رہوں گا آگے پرواز کے سیزن میں بھی ٹھیک ہے سنبھال کیسے کرنی ہے خوراک کیسے دینی ہے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ابھی مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ